آج کل ہر ایک شخص یہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو بھی وقت نہیں ملتا ہر کامیاب شخص وقت کو تقسیم کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس طرح 26 گھنٹو کا کام 24 گھنٹو کے دن میں کرنا ہے آپ یہ اضافی دو گھنٹے کہاں سے پاتے ہیں جیسے ہم پیسے خرچ کرنا سیکھتے ہیں اسی طرح وقت کو خرچ کرنا سیکھنا بھی ضروری ہے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کا آج کا دن 24 گھنٹو یعنی کہ 1440 منٹ یا 86400 سیکنڈ سے بنا ہوا ہے اگر آپ ایک ساتھ مستقبل کی ہر ایک بات کو لے کے پریشان ہونے شروع کر دیں اگر آپ ایک ساتھ مستقبل کی ہر بات کے لیے پریشان ہونے کے بجائے آپ نے آج کے دن بلکہ ہر گزرتے لہمے کے بارے میں منصوبہ بندی شروع کر دیں تو آپ کا دن بے انتہا اچھا اور کارامد رہے گا آپ کا ہر گزرتا ہوا لہمہ بہت ہی یوسفل انداز میں آپ کے لیے ایک اچھا ریزلٹ چھوڑتا جائے گا وقت کو قابو کرنے کے لیے اس کا مزانیاں بنائیں اپنے آج والے دن کے ہر لمحے کی منصوبہ بندی ضروری ہے سب سے پہلے اپنے ضروری کام اور ان کاموں کو کرنے کے اوقات واضح کریں جو آپ کے لیے یا آپ کے مستقبل یا آپ کی منزل کے رستے کے لیے آپ کو آسانی مہیہ کر سکیں اور پھر ایسے کام جو کم ضروری ہیں ایسے غیر متوقع لمحات جیسا کہ کسی کا انتظام اس کو آپ آرام کرنے اور کچھ سیکھنے میں صرف کریں تھوڑا وقت کھیل کوت وردش لوگوں کے ساتھ بھی گزاریں اپنے خاندان کو وقت دیں کتابوں کا مطالع کریں کسی کلب یا ایسے محول کا حصہ بنیں جہاں اجتماعی طور پر لوگ کچھ کام یا کوئی تقاریری مقابلہ یا کوئی ایسا کام کرتے ہوں جو اجتماعی طور پر ہوتا ہے ایسے کام سے آپ کو پروفیشنل زندگی میں بہت سی مدد ملے گی اور آپ کا ضمیر مضبوط ہوگا اور ایسے آپ اپنے دفتری یا کرباری کام آسانی سے کر سکیں گے زندگی میں کون کامیاب نہیں ہونا چاہتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ہر گزرا ہوا دن ہی یہ وجہ بنتی ہے کہ آپ مستقبل میں کامیاب ہوں گے یا ناکام اگر آپ چاہیں تو کامیابی آپ کی دسترست میں آ سکتی ہے کامیابی میز خواب دیکھنے یا سوچنے سے حاصل نہیں ہوگی دنیا کی کوئی بھی موٹیویشن یا کتاب آپ کو اس وقت تک کامیاب نہیں کر سکتی جب تک آپ ان باتوں میں عمل نہ کریں جو کامیابی کی وجہ بنتی ہیں کیوں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ بس خود کو اور اپنے حالات کو اور دوسروں کو کوشتے رہ جاتے ہیں اس کا جواب ہے منصوبہ بندی منصوبہ بندی وہ عمل ہے جس کے بغیر دنیا میں کسی چیز کی تکمیل ممکن نہیں ہماری زندگی میں کامیابی کا دار و مدار ہماری منصوبہ بندی پر ہی ہوتا ہے آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ کی منزل جب تک واضح نہ ہو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس ویڈیو میں ہم آپ سے چند اہم باتیں شیئر کریں گے جو آپ کو منصوبہ بندی کرنے میں مدد دے سب سے پہلے تو آپ اپنی واضح منزل کا تائین کریں کہ آیا آپ کس رستے پر نکلنا چاہتے ہیں پھر حمد بان کر عملی قدم اٹھائیے بہت لمبی منصوبہ بندی سے آغاز کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی منصوبہ بندی سے آغاز کیجئے آج سے روزانہ سونے سے پہلے گزرے ہوئے دن کی غلطیاں نوٹ کریں اس کے بعد آپ نئے آنے والے دن میں وہ ضروری کام جو آپ کی منزل کی طرف آپ کے مددگار ہوں گے ان کی فہرست بنائیے بھلے آپ اپنے دماغ میں ہی منصوبہ بندی کریں اور سب سے ضروری چند ایک کام ان کا خاکہ اور پھر ان کو کرنے کا پلین ترتیب دیں جو ایک لڑی کی مانت ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے اور آپ کے حوصلے بلند کرنے کا ذریعہ بن رہے ہوں گے آپ کی زندگی میں تین ہی دن اہم ہیں ایک وہ جو گزر گیا اور آپ کے کنٹرول میں اس کا کوئی پہلو نہیں بس اس دن سے سیکھئے اپنے گزرے ہوئے کل کی پریشانیوں مشکل حالات یا ایسی چیزوں کو سوچنے یا ذہن میں رکھنے کے بجائے ان سب چیزوں سے سیکھتے رہیں دوسرا اہم دن آپ کا آنے والا دن ہے مگر وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے سب سے اہم دن آپ کا آج ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جو آپ کے کل کی زمانت ہے اور آپ کے ہر روز کے کام ہی ایک لڑی کی مانت جڑتے جاتے ہیں اور اسی سے آپ کی زندگی بنتی ہے اسی سے آپ کی اچھائی برائی کامیابی ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے آج ہمیں اسی لئے انتشار میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہماری توجہ گزرے ہوئے کل کی پریشانیوں اور آنے والے کل کی تکلیفوں اور آج کے دن کی فکرمندی کو خلط ملت کر لیتے ہیں کل جو گزر گیا اس میں پشتانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آنے والے کل کا خوف رکھنا ہے ہمیں بس آج پر فوکس کرنا ہے اور اپنے ہر گزرتے ہوئے لمحے کو جس کو کل پہ پھر اگلے کل پہ پھر اگلے کل پہ اور ایسے کئی مہینوں تک ہم ٹالتے رہیں گے بلکہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم کر سکتے ہیں یا جو ہمارے لئے ضروری ہیں ضرورتانہ کی بنیاد پر اگر ہم ان کو کرتے جائیں تو کچھ ہی مہینوں بعد ہم ہزاروں کام ایسے کر چکے ہوں گے جو ہمارے مستقبل میں ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے